موسیقی میری طرف سے توقیر ٹی وی دیکھنے اور سننے والے تمام دوستوں کو السلام علیکم محترم ناظرین آج ہم آپ کو لے جانے والے ہیں اسلامی دنیا کے ایک ایسے شہر کی سہر پر جس پر اسرائیل کئی بار حملے کر چکا ہے اسے کبھی عیسائیت تو کبھی اسلام کا اہم ترین شہر مانا جاتا ہے جسے عیسائی یسو مسیح کی جائے پیدائش بھی کہتے ہیں یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جائے پیدائش بھی کہتے ہیں جہاں چرچوک نیورٹی بھی مجود ہے اسے اسلام اور عیسائیت کی کمیورٹیز کا ایک بڑا امتزاج بھی کہا جاتا ہے یہ دنیا میں مذہبی نمونے اور توفے تیار کرنے والا ایک بڑا شہر بھی ہے اسے زیتون کی سرزمین بھی کہا جاتا ہے یہ بیت المقدس اور فلسطینی نیشنل اتھارٹی کا حصہ بھی سمجھے جاتا ہے اسے خاص طور پر سیاحت کی وجہ سے کافی اہمیت حاصل ہے جی ہاں دوستو میں بات کر رہا ہوں بیت اللہم کی آج ہم آپ کو یاروشنم کے قریب واقعہ بیت اللہم کے بارے میں دلچسپ اور احران کو نقائق بتائیں گی جو آج سے پہلے یقینی طور پر آپ تمام دوست بلکل نہیں جانتے ہوں گی لیکن اس سے پہلے آپ سبی سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا کہ آپ کا تعلق دنیا کے کون سے کنٹریز ہیں اور آپ اس وقت کس سٹی میں بیٹھ کر اس ویڈیو کو دیکھ رہی ہیں دوستو بیت اللہم مغربی کدار میں واقعہ ایک تاریخی شہر ہے جو یاروشنم سے تقریباً دس کلومیٹر جنوب میں واقعہ ہے بیت اللہم کا نام عبرانی لفظ بیٹ لاکیم سے آیا ہے جس کا مطلب روٹی کا گھر ہے یہ سٹی عیسائی روایات کے مطابق حضرت عیسیٰ ریس سلام کی جائے پیدائش ہونے کی وجہ سے بھی کافی مشہور ہیں جسے عیسائی یسو مسیح کہتے ہیں بیت اللہم میں چرچ آف دی نیوڈی دنیا کے قدیم ترین چرچوں میں سے ایک ہے چرچ آف دی نیوڈی یہاں جنیسکو کا عالم سکافتی ویرسہ بھی ہے اور ہر سار لاکھوں ظاہرین کو اپنی طرف راغب کرتا ہے بیت اللہم کی متنور آبادی ہے جس میں عیسائی اور مسلم کمیونٹیز کا امتزاج مجود ہے یہ زیتون کی لکڑی کی کارگری کے لیے جانا جاتا ہے پچیدہ مذہبی نمونے اور تحایب بھی اسی سرزمین میں تیار ہوتے ہیں ان سو پچانوے میں بیت اللہم فلسطینی نیشنل آثورٹی کا حصہ بن گیا تھا یہ شہر کی معاشیت کا نصار سیاحت پر ہے خاص طور پر مذہبی سیاحت یہاں کافی اہمیت کی حامل ہے بیت اللہم خوبصورت مناظر سے گیرا ہوا سٹی بھی ہے جس میں جوڈین ہیلز اور شیپرڈیز فیلڈ شامل ہے ہر سال کرسمس کے موقع پر یہاں چرچ آف ڈی نیورڈی میں آدھی رات کا اجتماع ہوتا ہے جو دنیا برزی آنے والوں کو راغب کرتا ہے بیت اللہم سٹار جسے کرسمس سٹار بھی کہا جاتا ہے چھوٹیوں کے موسم میں ایک مقبول ترین شکل ہوتی ہے شہر کی روایتی ڈش، مقلوبہ، چاول، گوشت اور سبجیوں کی تہہ پر مشمل ہوتی ہے جو اکثر تہواروں کے موقعوں پر پیش کی جاتی ہے بیت اللہم کی آبو ہوا بہیرہ روم کی آبو ہوا ہے جس کے خصوصیت گرم، خوش گرمیاں اور ہلکی برساتی سردیاں ہوتی ہیں بیت اللہم امن، مرکز، تعلیم اور ثقافتی تبادلے کے ذریعے خطے میں امن اور انصاف کی فروغ کے لیے کام کرتا ہے یہ شہر سالانہ بیت اللہم انٹرنیشنل فلم فیسٹیول کی مذبانی بھی کرتا ہے جس میں مقامی، بینالکوامی فلموں کی نمائش کی جاتی ہے بیت اللہم کا مرکزی مرکز ہے جہاں بہت سے دکانیں، کیفی اور مقامی دکاندار موجود ہیں بیت اللہم یونیورسٹی مغربی کنارے میں قائم ہونے والی پہلی یونیورسٹی تھی جو یہاں پر بڑے تعلیمی فرائد سرانجام دے رہی ہیں اسرائیل کی طرف سے بنائے گی الادگی رکاوٹ نے شہر کی معاشیت اور اس کی رہائشوں کی روزمارہ زندگی کو کافی متاثر کیا ہے اس شہر کی بربود تاریخ بابل کے زمانے کی ہے اس کا تذکرہ مختلف قدیم متون میں ملتا ہے بیت اللہم کا روایتی کرسیمس پیزار ہاتھ سے تیار کردہ دستکاری، مٹھائی اور سکاپتی پرفارمنس پیش کرتا ہے دی ملک گروٹو یہاں ایک چیپل ہے جو ایک گار میں کھودی ہوئی ہے جہاں خیال کیا جاتا ہے کہ حضرت مریم اور جوزک نے پناہ لی تھی بیت اللہم کی عبادی کو سیاسی تنازات اور عبادیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے چیلنجز کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے سلانہ بیت اللہم میراتون، کھیلوں اور اتحاد کو فروغ دینے کے لیے دنیا بار سے رنس کو راغب کرتا ہے بیت اللہم کے قریب اداہ پناہ گزین کیمپ میں فلسطینی پناہ گزین رائش پذیر بھی موجود ہوتے ہیں جو نقل مکانی کی علامت کے طور پر کام کرتے ہیں فلسطینی میوزیم جو فلسطینی سکافتی ورسے کے تحفظ کے لیے وقف ہیں یہاں بیت المقدس کے قریب واقع ہیں یہ شہر پوری تاریخ میں مذہبی اور سیاسی بیانیوں میں ایک اہم مقام رہا ہے بیت اللہم میوزیم شہر کی تاریخ فقاوت اور نمونے کی نوائش کرتا ہے یہاں شیپر ڈیز فیلڈ کے بارے میں حال کیا جاتا ہے کہ یہاں فرشتوں نے جرا وہاں کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پدائش کا اعلان سنایا تھا بیت اللہم کے روایتی فن تعمیر میں چونے کے پتھر کی امارتیں ہیں تاریخی تنازات میں اہم مقام بنائے رکھا بیت اللہم کی معشیلیت تاریخی طور پر زارات کے اردگرد مرکوز تھی باشمول زیتون اور انگول کی کانشت بغیرہ بیت اللہم عرب خواتین کی یونین کامی خواتین کو مدد اور باختیار بنانے کا کام کرتی ہے یہ شہر صدیوں سے امید لچک اور مذہبی اہمیت کی علاوات بنا ہوا ہے بیت اللہم کا تذکرہ بابل کے نئے اہدنامے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جائے پیدائش کے طور پر کیا گیا تھا اس شہر کا قدیم حوض اور پانی کے رضام اس کے وسائل سے برپور انجیننگ کے طریقوں کا ثبوت پیش کرتا ہے یہ سٹی صدیوں سے دنیا بار کے عیسائیوں کے لیے عظیم اور بہترین زیارتگاہ کے طور پر کام کرتا آ رہا ہے اس شہر کی سکائی لائنس پر چرچ آف دی نیوریٹی اور گنٹی ٹاورز کا گلبہ ہے بیت اللہم میں فلسطینی کشیدہ گاری اور ٹیک سٹائل قابل قدر دستکاری بھی موجود ہے بیت اللہم عرب سوسائیٹی برائے بہالی کمیونٹی کو تیبی اور بہالی کی خدمات فرام کرتا ہے دی ورلڈ آف دی ہوتل علیہ السلام کی رکاوٹ کے قریب ایک منفرد آٹھ ہوتل ہے جو رہائش کے ایک مقصود جروعہ پیش کرتا ہے مقامی گاروں میں زیتون کا تیل، خجور، چنے جیسی اہم اجزاء کا استعمال کرتے ہوئے مقلی پکوان تیار کیا جاتے ہیں عشاء کی تاریخی اہمیت عیسائیت سے آگے بڑی ہوئی ہے جیسا کہ اسلامی متون میں بھی اس کا ذکر کافی اہمیت سے ملتا ہے فلسطینی صدارتی محل بیت اللہم میں واقعہ ہیں سلانہ بیت اللہم کرسمنس ٹری لائٹ کی تقریب ایک تہوار ہے جس میں مقامی لوگ ورسیاء شرکت کرتے ہیں بیت اللہم کی شناکس کافٹوں زبانوں اور روایات کے برپور انتظائی سے تشکیل لی گئی ہے اس شہر نے اپنے پوری تاریخ میں اکبرانی اور طاقت میں متعدد تبدیلیاں دیکھی ہیں بیت اللہم بائبل کالج مذہبی تعلیم اور کمیونٹی کی رسائی میں ایک اہم کردار ادا کرتا ہے اس شہر کا مشہور سکوائر نیوڈری سکوائر ہے جو یہاں کافی اہمیت کا حامل بھی بیت اللہم کا محلیہ وقوع سے وسیع فلسطینی علاقوں کی تلاش کا ایک اہم ترین گیٹوے بناتا ہے دوستو اس شہر کی تاریخی امیت اسے مذہبی علوم اور تحقیق کا مرکز بناتی ہے شہر کی عبادی نے تعلیم سیاست فانوں سوید مختلف شعبوں میں اہم حصہ ڈالا ہے اس شہر کا فن تعمیر عثمانوی عرب یورپی اثرات کے ساتھ کافی مختلف امتزاج کی اکاسی کرتا ہے اس شہر کی یارشلم سے قریب قربت نے اسے صدیوں سے مذہبی ظاہرین کے لیے مقبول ترین مقام بنا دیا تھا بیت اللہم میں کافی ترازات بھی دیکھنے کو ملے لیکن آج یہاں پر مقلب کمیونٹیز امن کے ساتھ رہ رہی ہیں دوستو بیت اللہم اکیڈمی آف دی میوزک مقامی نوجوانوں کو موسیقی کی تعلیم فراہم کرتی ہے اس شہر کا قدیم فن تعمیر اس کی پائیداری اور تاریخی روایات کا ثبوت بن کر ہمارے سامنے نظر آ رہا ہیں اس شہر میں رہنے والے لوگوں کو انتہائی مہمان نواز مانا جاتا ہے یہی وجہ ہے کہ یہاں سیاد کی سنت کافی پھل پھول رہی ہے بیت اللہم کے مشندے اس کا ثقافتی ورثے پر کافی فخر کرتے ہیں دوستو اکیدہ تاریخ اور امید کی جگہ کے طور پر بیت اللہم کی پائیداری میراس نسل کو متاثر کرتی ہے یہ بیت اللہم گورنیٹ کا مرکز ہونے کی وجہ سے بھی کافی اہمیت رکھتا ہے یہاں تقریباً پچیس ہزار کے قریب افراد آباد ہیں اس شہر کی اقتصادی نواز نمائی طور پر سیاد کے ذریعے چلتی ہے خاص طور پر کرسمس کے موسم میں جب مسیح ظاہرین چرچ آف جنریٹی دیکھنے آتے ہیں خیال کیا جاتا ہے کہ یہ قابل احترام مقام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ولادت کے سی مقام کی ناشاندہ ہی کرتا ہے اس شہر کے شمالی داخلی دروازے سے مسئل روحیل کا مقبرہ بائبل کے ماتحت روحیل کی تدفین کی جگہ کے طور پر کام کرتا ہے اسرائیلی مغربی کنارے کے رکاوٹ کی وجہ سے اس شہر کے اندر نکلوں عمل پر کافی اتک پبندی لگا دی گئی ہے اس شہر کا سب سے قدیم حوالہ عصر کے عمرنا خطو کتابت سے ملتا ہے جو کہ تیرہ سو تی سے تیرہ سو پچاس قبلس مسیح کی ہیں اس دور میں یہ قصبہ کانائی آباد تھا عبرانی بائبل اسرائیل کے دور پر روشنی ڈالتی ہے اس میں بیت المقدس کو ڈیوٹ کی جائے پیدیش بھی کہا جاتا ہے دوستو لیونٹ پر مسلمانوں کی فتح کے دوران بیت المقدس 637 میں جن فلاسطن کا حصہ بن گیا مسلم اکبرانی ایک ایزار نانوے تک برکر آ رہی جب سلیبیوں نے کنٹرول حاصل کیا تو یہاں پر کافی اقتدار میں تبدیلیاں دیکھنے کو ملی یہاں پر مختلف چار چور عیسائیت کے مقامات کو تیار کیا گیا تیرہویں صدی کے وسط میں مملوک سلطنت کے ذریعے بیت المقدس کی دیواروں کو مسمار کر دیا گیا تاہم سلطنت عثمانیہ نے 16 صدی میں عثمانی مملوک جنگ کے دوران ان کی تعمیر نوکی نگرانی کی پہلی جنگی عظیم کے بعد بیت المقدس کو فلسطین کے لیے برطانوی منڈیٹ کے تحت عثمانی حکومت سے برطانوی کنٹرول میں منتیل کر دیا گیا یہاں آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ ہم بیت المقدس کے بارے میں کیوں بات کر رہی ہیں دوستو اس شہر کا بیت المقدس کے ساتھ کافی اہمیت یہ شہر اپنی اہمیت اور مذہبی لحاظ سے بیت المقدس کے ساتھ بلکل جڑا ہوا ہے دوستو تاریخی طور پر بیت اللہم ایک بنیادی عرب عیسائی شنار رکھتا تھا لیکن مجودہ ساکھ کا جگاؤ عرب مسلمانوں کی اکثریت کی طرف ہے اس کے باوجود فلسطینی عیسائیوں کی یہ قابل ذکر تعداد یہاں پر آپ کو دیکھنے کو ملتی ہے اسرائیلی عبادیاں بھی یہاں آپ کو کافی زیادہ دیکھنے کو ملتی ہیں جو بڑی تیزی سے یہاں پھیلتی جا رہی ہیں تو دوستو بیت اللہم کے بارے میں آج تک کے لیے اتنا ہی امیت کرتا ہوں تمام دوست آج کی اس معلوماتی ویڈیو سے لطفندوز ہوئے ہوں گے اگر آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے یوٹیب چینل توقیر ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا ملتے ہیں کور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیار رکھیے گا مجھے دیجئے اجازت اللہ نگے باند